رمضان المبارک کہ اس ماہ میں قرآن کریم کا نزول ایسے وقت میں ہوا جب روحانی دنیا بالکل مر چکی تھی اور ہر سو ظلمت و فساد کا دور دورہ تھا تو قرآن کریم کے نزول سے پھر وہ اظہار و اسمار پیدا ہو گئے جس سے روحانی دنیا پھر لوٹ آئی اور دوسرے جہد سے اس لحاظ سے کہ رمضان المبارک ہر سال ایک انسان کے زندگی میں آتا ہے اور اس کی روحانی دنیا کو چارچان لگا دیتا ہے انواع اقسام کی برکات کے ساتھ اس پر وہ طلوع ہوتا ہے جیسا کہ ایک صحابی حضرت سلمان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شابان کی آخری روز مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالی نے اس کے روزے رکھنے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کو قیام کرنا نفل ٹھہرایا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور جس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے اور جس کا آخری عشرہ آگ سے نجات ہے جس نے اس میں کسی روزہ دار کو سیر کرایا اسے اللہ تعالی میرے ہو سے ایسا مشروع پلائے گا کہ اسے جنت میں داخل ہونے سے کبھی پیاس نہ لگے گی صحیح ابن خزیمہ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو رمضان کی فضیلت کا علم ہوتا تو میری امت اس بات کی خواہش کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا اس پر بنی خزا کے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں رمضان کے فضائل سے آگاہ کریں چنانچہ آپ نے فرمایا یقینا جنت کو رمضان کے لیے سال کے آغاز سے آخر تک مزین کیا جاتا ہے اور جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے ہوائیں چلتی ہیں ناظرین کرام ماہ رمضان ایک بھرپور مجاہدہ ہے لیکن یہ دعاؤں اور صحت نیت کے ساتھ مشروط اور مربوط ہے قرآن کریم میں جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے اس کے بعد ہی دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے تجھے میرے مطلق سوال کریں تو انہیں کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ لکائی الہی اور رضائی الہی کے لیے سوال کرنا چاہے اس چیز کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے حضر مسلح مہود رضی اللہ تعالی عنہ اس زمن میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے سے یہاں مراد عاشقانِ الہی ہیں اللہ تعالی کے عاشق ہیں آپ دیکھیں عاشق کون ہوتے ہیں سچے عاشق تو اپنے محبوب کی ہر بات مانتے ہیں دنیاوی محبوب میں تو بری بھلی ہر قسم کی بات ہوتی ہے اللہ تعالی کی ذات تو ایسی ہے جس میں سوائے نفع کے اور ہے ہی کچھ نہیں نفع ہی نفع ہے فیدہ ہی فیدہ ہے ہر خیر کا وہ سرچشمہ ہے اور ہر برائی سے وہ بچانے والا ہے ہر تقلیف سے وہ نجات دینے والا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا اب سچا عاشق کیا مانگتا ہے سچا عاشق محبوب سے اس کا قرب مانگتا ہے منقول از کتاب خطباتِ مسلوصفہ 719 اور روزق کی وجہ سے خدا مل جاتا ہے جیسا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے یعنی ابن آدم کا ہر عمل اپنی لیے ہوتا ہے لیکن روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں اس کی جزا دیتا ہوں اور ایک روایت میں آتا ہے اور میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں اور جب خدا مل جاتا ہے کسی کو تو اس کے سوا اس ہو کیا چاہیے اور خدا ہی وہ ذات ہے جو کہ ہمارا مقصد اور ہمارا مدہ ہونا چاہیے حدیث میں آیا ہے کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ جو یہ اعلان کرتا ہے اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور آگے بڑھ کیا کوئی ہے جو دعا کرے تا اس کی دعا قبول کی جائے کیا کوئی ہے جو استغفار کرے تاکہ اس کو بخش دیا جائے جو توبہ کرے تاکہ اس کی توبہ قبول کی جائے کنزل امار جلد آٹھ صفحہ کتاب کنزل امار جلد آٹھ کتاب السوم حضر مسلم عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمن میں فرماتے ہیں پس رمضان کے مہینہ کا دعاوں کی قبولیت کے ساتھ نہائیت گہرہ تعلق ہے یہی وہ مہینہ ہے جس میں دعا کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے قریب کے الفاظ بیان کیے ہیں اگر وہ قریب ہونے پر بھی نہ مل سکے تو اور کب مل سکتا ہے پس اس ماہ میں ہمیں کسرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے اور دعا کے نتیجہ میں ہی اللہ ہماری طرف التفات کرے گا ہماری طرف نظر کرے گا جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اے محمد مستوی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو کہہ دے کہ اگر تم دعا نہیں کرتے تو میرا رب تمہاری پرواہی کیا کرے گا ناظرین کرام روزوں کے لئے صحت نیت کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے انمال آمال بن نیت کہ آمال کا درمدہ نیت پر موقوف ہے اور نیتوں کا تعلق دلوں سے ہوتا ہے اور دلوں کو روزوں کی وجہ سے ایک جلہ ایک نور بخشا جاتا ہے جیسا کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کا امدہ مہینہ ہے کسرت سے اس میں مقاشفات ہوتے ہیں اور جس کے قلب پر اور جس کے قلب پر تجلیہ الہی ہو اس کے لئے اللہ تعالیٰ مقاشفات کے در کھول دیتا ہے اور اس کو گناہوں سے بچاتا ہے دوسرے الفاظ میں یہ کہ جب وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اس کو تقویہ حاصل ہو جاتا ہے جو کہ اصل میں روزوں کی غرض و غائت ہے جیسا کہ قرآن قریم میں آیا ہے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم تقویہ اختیار کرو یعنی تم گناہوں سے بچ جاؤ روزوں کا مقصد کس کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے حضرت مسلح مہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر بھوکا مرنے سے جنت مل سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ کافر سے کافر اور منافق سے منافق لوگ بھی اس کے لئے تیار ہو جاتے کیونکہ بھوکا پیاسا مرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے مَن لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے اَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ کہ بندہ اپنا طعام اپنا شرع اپنا کھانا پینا چھوڑ دے حضرت خلیفة المصیح الخامس اَيَدَهُ اللَّهُ تَعَلَى بِنَسْرِهِ الْعَزِيزِ اس حدیث کہ روزہ ایک ڈھال اور آگ سے بچانے والا ایک مضبوط قلعہ ہے کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ قلعہ تو ہے لیکن اس ڈھال کے پیچھے اور اس قلعہ کے اندر کب تک اس قلعہ میں حفاظت ہوتی رہے گی کب تک محفوظ رہو گے اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں کر دی کہ جب تک اس کو جھوٹ یا غیبت کے ذریعے فارد نہیں دیتے تو رمضان میں روزوں کی جو برکتیں ہیں اسی وقت حاصل ہوں گی جب یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں بھی جو بعض بزائے چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے آدمی معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے ہر قسم کی برائیاں بھی ختم نہیں کرتے ان میں بہت بڑی برائی جو ہے جس کو آدمی محسوس نہیں کرتا وہ جھوٹ ہے اگر جھوٹ بول رہے ہو تو اس ڈھال کو فارد دیتے ہو لوگوں کی غیبت کر رہے ہو چگلیاں کر رہے ہو پیچھے پیچھ ان کی باتیں کر رہے ہو تو یہ بھی تمہارے روزے کی ڈھال کو فاردنے والی بات ہے تو روزہ اگر تمام لوازمات کے ساتھ رکھا جائے تو ڈھال بنے گا ورنہ دوسری جگہ فرمایا پھر تو یہ روزہ صرف بھوک اور پیاسی ہے جو آدمی برداشت کرتا ہے خدبہ جمعہ فرمودہ پندرہ اکتوبر دوہزاد چار ناظرین کرام یہ مہینہ اخلاقی اور روحانی مجاہدہ کا مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا عجر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا عجر اور اس کا ثواب جنت ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان ضبط نفس سیکھتا ہے جیسا کہ اس میں مومن کو ہدایت ہے فَإِنْ سَابَكَ آَهَدٌ اَوْ جَهِلَا عَلَيْكَ فَقُلْ اِنِّ سَائِمُن فَإِنْ سَابَكَ آَهَدٌ اگر تجھے کوئی غالی دیتا ہے اَوْ جَهِلَا عَلَيْكَ یا تجھے جاہلانہ سلو کرتا ہے فَقُلْ اِنِّ سَائِمُن تو اسے کہہ کہ میں روزے سے ہوں یعنی آپ کے جذبات کو کوئی برنگیختہ کرتا ہے آپ کو کوئی اکساتا ہے تو اس کے عوض میں اس کے بدلے میں آپ کو بالکل خاموش رہنا ہے صرف یہ کہنا کہ میں روزے دار ہوں یہ وہ اسلامی بہدری ہے جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے اور روزہ کی وجہ سے یہ اسلامی بہدری ہمیں حاصل ہو جاتی ہے یہ اسلامی پہلوانی حاصل ہو جاتی ہے اور اسلامی پہلوانی کیا ہے اس کا ذکر حضرت آنزد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِسْصُرَا وَإِنَّمَ الشَّدِيدُ عَلَّذِي يَغْلِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَزَبُ کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کشتے میں دوسرے کو پچھار دیتا ہے پہلوان اور بہدر وہ ہوتا ہے جو غزب اور غیز کے وقت اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھ دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی اصفہ یہ تھا کہ نیکی اور بھلائی اور صدقہ اور خیرات کے کاموں میں کہا جاتا ہے کہ آپ آنڈی سے بھی تیز ہو جاتے تھے آخری عشرہ کے متعلق ایک حدیث آتی ہے کہ کہ آخری عشرہ میں آپ جتنا مجاہدہ کرتے جتنی سائی جتنی کوشش کرتے خیر و بھلائی کے لئے اتنا کسی اور کتنا اتنا اس کے علاوہ دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کیا کرتے تھے پھر حضر عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل الاشر شد میز رہو و احیاء لیلہ و اعقض احلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا رسول اللہ اذا دخل الاشر جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا شد میز رہو تو آپ اپنی کمر کس لیتے و احیاء لیلہ اور اپنی راتوں کو زندہ کرتے و اعقض احلہ اور اپنے احل کو بھی بیدار کرتے اور راتوں کو اٹھنا اپنے نفس کو پاؤں تلے کچلنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ شدید ہے اور قول کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط ہے اسی کی طرف صورت مضمل کی آیت اشارہ کرتی ہے اور حضر مسلح محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم نے دنیا بھی جو کی فتح تو کچھ بھی نہ کیا تم نے دنیا بھی جو کی فتح تو کچھ بھی نہ کیا نفس وحشی و جفاکیش گر رام نہ ہو پس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس ماہی مبارک میں اپنے نفس جو نفس امارہ ہے اس کو کچلنے والے ہوں اپنے نفسانی جذبات کو اپنے قابو میں رکھنے والے ہوں اور ہم اس رمضان سے اس طرح گزر رہے ہوں کہ ہم نیکیوں کو اختیار کرنے والے ہوں اور بدیوں سے بچنے والے ہوں اور پھر ہمیشہ ان نیکیوں کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں اور ان پر ہمیشہ مداومت اختیار کرنے والے ہوں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں آمین برحمت کا یا ارحم الرحمین